ہلو بندولو کیسے ہو آپ ویلکم ٹو مائی چینل سینیمنٹ رویز تو دوستو اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے والا ہوں آیوشمان خرانہ صاحب کی مکیبن کا والی فلم انیک کا جس کے ڈائریکٹر ہے انباب سنا تو جب اس کا ٹریلر آیا تھا تو دیکھ کر لگا تھا کہ اکدم دمدار فلم ہونے والی ہے جو ہلا کے رکھ دے گی دیماغ کو لیکن دیماغ تو نہیں ہلا ٹریٹر میں اپن کچھ اور ہی ہلتی ہوئے دیکھ کے آیا ہے یہ بوائی کیونکہ یہ کوئی آرڈینس تھا ہی نہیں مسکل سے ساتھ آٹھ لوگ ہوں گے اس میں سے دو کپل تھے جن کا کی کچھ اور ہی ہیلڈول رہا تھا بیا سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو بولو یار آیوشمان خرانہ کی فلم اور آرڈینس ہی نہیں ہے وہ بھی ساڑے بارا بجوے والا شو صبح والا شو تو کینسل ہو گیا اس میں میں اکیلا ہی پہنچ جاتا فلم دیکھنے کے لیے تو اس نے منا کر دیا فلم چلانے سے تو اپن کو پھر ساڑے بارا وہ یہ والا شو دیکھنا پڑا تو گروہ اب بات کریں فلم کی تو فلم دیکھ کے میرے کو احساس ہو رہا ہے کہ آیوشمان بھائی صاحب لگتا نہیں ہے کہ سکرپٹ پڑھتے ہیں آج کل ان کو بس یہ بول دو کہ فلم میں ایک شوشل ایشو ہونے والا ہے بس فلم سی اوپر بیسٹ ہے تو وہ چھاتی ٹھوک کر پہنچ جاتے ہیں میں کرے گا نا یہ فلم میں ایکٹر بنا ہی ہے اس طرح کی فلمیں کرنے کے لیے پھر اس میں کہانی ہو یا نہ ہو میرے کو فرق نہیں پڑتا ہے اور انواف سنہ صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں ان کا انواف کہیں کھو گیا ہے ایسا لگتا ہے فلم میں بس لیکچر باجی کے علاوہ کچھ نہیں ہے سکرین پل ایک دم ہی سلو ہے فلم کا کہانی تو کچھ ہے ہی نہیں بس ڈائریکٹر صاحب کا پرسنل اوپنیاں لگتی ہے یہ پوری کی پوری فلم خاص کا برطمان کندری سرکار کے پتی ان کے نظریوں کو ان کے بیچاروں کو جوڑا جستی سے درسکوں کے اوپر تھوپنے کا پریاس ماتر لگتی ہے یہ فلم بس اور کچھ نہیں تو کہانی کچھ یہ تھی ہے نورٹ اسٹ میں دو الگاو وادی گروپ دکھائے گئے ہیں ایک ٹائگر گروپ ہے دوسرا جونسن گروپ ہے یہ ٹائگر گروپ ایک دم ہی ہنسا وادی راستے پر چلنے والا گروپ ہے جو ڈرکز ڈیلنگ بغیرہ سارے گورک دھندے گیر کانونی کام کرتا ہے اور جو جونسن گروپ ہے وہ اس کے ایک دم ہی اُلٹ ہے ایک طرح سے وہ جنتا کی آواز ہے ایسا میں فلم میں دکھائے گیا ہے اس نے کئی اچھے کام کیوں ہوئے ہیں سکول بغیرہ بنوانا اس طرح کے کام وہ کرتا ہے یعنی کہ اچھے والے اس کام وہ کرتا ہے تو فلم میں یہ دکھائے گیا کہ سرکار جو ہے وہ اس ہنسا وادی ٹائگر گروپ سے سانتی وارتہ کرنا چاہتی ہے اپنے فائدے کے لئے اور جو جنتا کی آواز ہے جونسن گروپ اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں وہ مار بھی دیتی ہے جس میں کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی سامل ہیں گورمنٹ کو کوئی سمپتی نہیں ہے ان بچوں سے اور جو گورمنٹ سانتی وارتہ کر رہی ہے وہ بھی ایک دکھاوا ہی ہے مطلب ایک طرح سے جو کی سرکار ہے وہ اسہیشن ہے اور ان الگاؤ بادیوں کے پرتی ایک سمپتی پیدا کرنے کی کوشش سکھی گئی ہے اس فلم میں جو جیدہ تر اس طرح کی فلموں میں ہوتا ہی ہے تو کل ملاکر فلم جو ہے وہ نورت اسٹ کے لوگوں کی سمسیہ دکھانے کا دعویٰ کر رہی تھی اپنی ٹیلر کے ثرو اور انیکتہ میکتہ والی بات وہ بس ایک چھلاوے کی طرح ہی ہے پوری فلم میں فلم کے کسی بھی کردار سے ہم جڑاو محسوس نہیں کر پاتے ہیں انڈریہ کا جو کردار ہے نورت اسٹ کا رہنے والا جو کی دیش کے لیے باکسنگ میں میڈل جیتنا چاہتی ہے باب جو رسکے کہ اس کے ساتھ ریسزم ہوا ہے وہ سب باتیں ہم پر کوئی خاص اثر بھی نہیں چھوڑتی ہیں اور جو بھاری بھرکم گیان والی باتیں جس سیچویشن اور ٹائم پر کہی جاتی ہیں وہ دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بس جوڑ جستی کا لیکچر دیا جا رہا ہے آیشمن کا جو کردار ہے آمان عرف جوشوہ جو کی ایک سیکریٹ ایجنٹ ہے جو شروعات میں تو بس کام ختم کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے جلدی سے لیکن اچانک اس کا حردہ پرورتن ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے ایسی کیا گھٹنا ہوتی ہے بھئی وہ کچھ اسپشت نہیں ہے فلم میں کل ملا کر فلم پوری طریقے سے بکھری ہوئی ہے لاسٹ میں جا کے کچھ بھی کنکلوزن نہیں نکلتا ہے اس فلم کا اتنے اچھے سبجیکٹ کو بروات کر دیا ہے ڈائریکٹر صاحب نے اپنے پرسنل ایجنڈے کی تلے فلم کی بس ایک ہی چیز بڑیا ہے وہ ہے اس کی سنیمیٹوگرافی نورت اس کی خوبصورتی کو بہت بڑیا دنگ سے کیمرے میں کیا ہے اس کی سنیمیٹوگرافر نے اور فلم میں وہاں کا کلچر اور سنگیت کو بھی اچھے دنگ سے پیزنٹ کیا ہے ٹیکنکلی دیکھا جائے تو فلم ٹھیک لگتی ہے اس کے علاوہ پرفورمنس بھی لگوہ سبھی کلاکاروں کا اوسط ہی ہے یہاں تک کہ آئیشمان خورانہ صاحب کا کام بھی بس ٹی سینٹس آہی ہے کچھ خاص کام نہیں ان کا تو یہ فلم کو جیسا ریسپونس مل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ فلم باکس آفیس پر ٹک پائی گی باقی میری رائے میں تو آپ اپنی پیسے برباد نہ کریں تو جیدہ بہتر ہوگا جب یہ فلم OTT یا پھر ٹی وی پر آ جائے تب دیکھ لینا یا پھر آپ کو لیکچر سننے میں اچھا لگتا ہے تو جا کے دیکھاؤ سینٹس آہی باقی آئیشمان تو دوستو میں ہوں بیویک اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹس آہی میں ربیس ملتی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی ٹیک کیر